اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش اور آباد رکھے بارش تو نہیں ہے لیکن موسم بہت بھیگا ہوئے تو اتنا اچھا جب موسم ہو تو بہت اچھا سا ناشتہ کرنے کو دل کرتا ہے اور پھر میں وہی بنا رہی ہوں ناشتہ تو میں نے سوچا کہ جو کباب میں نے فریز کر کے رکھے ہوئے تو ان کے اچھے سینڈوچ بنا لیتی ہوں تو پھر میں وہی سینڈوچ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں چائے بنا رہی ہوں یہ رات کو بہت اچھا موسم تھا اور پھر ہم آؤٹنگ کے لیے گئے تھے تو پہلے ہم میں آپ کو یہ دکھا لیتی ہوں کیا بنایا میں نے اور اس کے بعد پھر میں آپ کو کلپس دکھاؤں گی کہ ہم رات کو کہاں گئے تھے تو یہ میں نے سینڈوچ ریڈی کر لی ہے اور چائے بھی ریڈی ہے تو میں کرتی ہوں ناشتہ اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے لنچ میں کیا بنایا یہ ہیں جی کریلے اور میں نے یہ بہت ہی دن پہلے جو ہے لے کے تو ان کو میں نے کٹ کے چھیل کے اچھی طرح واش کر کے ان کو میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ میں نے کیمہ لیا لیم کا تو کریلے جو ہے وہ میں بہت سے لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہر وقت ہمارے جو بچے ہیں وہ کریلے نہیں کھاتے اور کچھ تو بڑے بھی نہیں کھاتے تو میں کریلے اس طرح بناتی ہوں کہ میرے میرے ہزبن کو بھی زیادہ پساند نہیں ہے کروے کریلے تو میں بناتے وقت ان کو جب میں کاٹتی ہوں تو اس کے اندر میں ون ٹیبل سپون سالٹ کا اور ٹو ٹیبل سپون جو آم چکی والا آٹا ہوتا ہے جس کے ہم روٹیاں بناتے ہیں وہ ڈال کے تو اچھی طرح اس کو مسل لیتی ہوں کریلوں کو اور پھر ان کو پانی سے سادہ پانی سے واش کر لیتی ہوں اس طرح ان کی کڑوہار جو ہے وہ نکل جاتی ہے تو اس طرح کریلے جو ہے وہ میٹھے بنتے ہیں کڑویں نہیں بنتے اور میرے ہزبن بھی بہت شوق سے کھا لیتے ہیں یہ میں اس کو اچھی طرح میں نے ڈالا اس میں ون ٹیبل سپون سالٹ اور ٹو ٹیبل سپون میں نے وہی چکی والا آٹا ڈالا اور پھر اب میں اس کو اچھی طرح مسل لوں گی جب بھی میں نے اس طرح سے بنایا ہے ہمیشہ کبھی بھی مجھے شکایت نہیں آئی کہ ہاں یہ بہت جو ہے وہ کڑوے بنائے ہیں یا کچھ بھی اچھے نہیں بنائے یہ دیکھیں یہ جو گرین وارٹر اس کا نکل رہا ہے یہ اچھی طرح یہ نکال لیں گے یہ جب نکل جائے گا بلکل تو پھر اس کو تازہ پانی سے جو ہے وہ واش کر لوں گی میں اور اس کے بعد میں اس کو ہلکا سا فرائے کر لوں گی پہلے ہی پکانے سے پہلے اس کو ہلکا سا میں نے فرائے کر لینا ہے پانی اس کا اچھی طرح نچول لیں گے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا فرائے کریں گے اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا جو گرین کلر ہے یہ ہلکا سا یلو ہو جائے گا زیادہ فرائے بھی نہیں کرنا کیونکہ بلکل پھر بلکل سخت ہو جاتے ہیں اور بہت ہی جیسے کاغذ ہوتا ہے اس طرح بن جاتے ہیں بہت ہلکا ہلکا فرائے کرنے اور اس کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں یہ اس کا کلر جو ہے وہ ہلکا ہلکا یلو ہو گیا اور بس یہ میں نے فرائے کر لیے اس کو میں سائیڈ پہ رکھ لوں گی اور اور اب میں نے لیے تین آنین اور ایک جو ہے وہ فل گارلک کا ایک پیس لیے تو اس کو میں نے کٹ کر کے تو فرائے کر لیا یہ میں ڈال دوں سالٹ اور اس کے بعد میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون میں ریڈ چلی ڈالوں گی ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون بلیک پیپر اور ہاف ٹی سپون ہی میں نے ہلتی ڈالی اس کے اندر اور یہ ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ڈرائی میتھی جو ہوتی ہے وہ پاودر ڈال ہے تو مسالہ ویسے آپ اپنی مرضی کے مطابق جو جس طرح کھاتا ہے تو اترہ ہی لیں بارال میتھی ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے اچھا ذائقہ اچھا آتا ہے اور بلیک پیپر بھی ضرور ڈالیں تو اس کو میں نے فرائے کر لیا اور فرائے کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر ڈال یہ جو میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے دو ٹمیٹوز اور ہرہ دھنیا اور دو گرین چیلیز تو یہ ڈال کے میں اس کو فرائے کر لوں گی اور اس کا اچھا سا مسالہ بنا لوں گی یہ جب ٹماٹر گل جائیں گے تو پھر میں اس کے اندر یہ دیکھیں تو ابھی جو میں نے کریلے رکھے ہوئے تھے فرائے کر کے تو یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ساتھ میں ہی کیمہ ڈالوں گی اور زیادہ پانی تو نہیں ڈالوں گی لیکن ہاف کپ جتنا ہی پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ کیمہ کرے لے اور جو کیمہ ہے وہ اچھی طرح گل جائے یہ تھوڑا سا اس کو مکس کر کے اور ہلکا سا اس کو فرائے کرنا اس کے بعد پانی ڈال دیں اس کے اندر یہ دیکھیں یہ اب میں اس کے اندر پانی ڈال رہی ہوں ہاف کپ ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح ڈرائے کروں گی میں اس کو پہرے تھوڑا دے ڈھاکیا پکاؤں گی اور اچھی طرح فرائے کرنے کے بعد پھر میں جو پانی تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ بھی میں اس کا بلکل ڈرائے کروں گی پانی فرائے کروں گی اس کو اچھی طرح جب یہ آئل چھوڑنا شروع کر دے گا اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے گا تو یہ پھر ریڈی ہے اور میں کھاتی ہوں کھانا اور اس کے بعد میں آپ کو کلپس دکھاتی ہوں کہ ہم رات کو کہاں گئے تھے اور موسم کیسا تھا یہ ہم جا رہے ہیں ممزر بیچ والی سائٹ پہ تو موسم بہت ہی اچھا تھا یہ بارش کے بعد کا موسم ہے یہ دیکھیں آپ کو ونڈو پہ جو ہے وہ بارش کے آثار نظر آ رہے ہوں گے کہ کتنی بارش ہوئی ہے یہاں پہ تو ہم نے لئے باہر سے چائے کیونکہ چائے کے بغیر تو میرا بلکل گزارہ نہیں ہے دن میں مجھے تین کپ چائے نہ ملے تو میں بلکل پاگل ہو جاتی ہوں مجھے نہیں سمجھاتی میں کیا کروں جیسے ایک پٹرول ہوتا ہے گاڑی کو چلانے کے لئے ضروری ہوتا ہے اسی طرح مجھے چلانے کے لئے چائے ضروری ہے تو پھر ہم پہنچ گئے ہیں یہ بیچ پہ جون اور جولائی کی جھلسا دینی والی گرمی کے بعد جب اس طرح کا دبائی میں موسم آتا ہے تو بہت ہی زبردست لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے بہت ہی ٹھنڈا موسم تھا یہ دیکھیں درخت بلکل جھول رہے ہیں ہوا سے بہت تیز ہوا تھی اور ٹھنڈی ہوا تھی سمندر پہ آپ کو پتہ ہے ہوا بہت ٹھنڈی ہوتی ہے تو اتنا زبردست موسم تھا کہ ٹھنڈی ہوا تھی بڑا مزا آیا بہت انجوائے کیا لیکن میرے سے صرف پانچ منٹ ہی کھڑا ہوا گیا اس سے زیادہ مسے رکا نہیں گیا بہت تھنڈی ہوا تھی اور بہت ہی تیز تھی کہ دھکیل رہی تھی ہوا اتنی زیادہ ہوا تھی تو پھر ہم نے بیٹر سمجھا کہ ہم واپس چلے جائیں کیونکہ شال جو ہے وہ بہت چھوٹی ہے تو بچوں کو ویسے بھی ذرا احتیاط کرنی چاہیے ان کے لیے لیکن آپ کو پانی تو نظر نہیں آئے گا بہت ہی کم نظر آئے گا لیکن لائٹس آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہوا کے ساتھ کس طرح درخت جو ہے وہ جھول رہے ہیں اور اب ہمیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم جو ہے وہ گرمی والے علاقے میں رہتے ہیں بہت ہی تھنڈا اور بہت ہی مزیدار موسم ہے ہمارے ہماری طرف بھی اب یوکے والے یو ایسے والے کوئی بھی ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ ہم بہت گرم علاقے میں رہتے ہیں اب ہمارا علاقہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے دو تین مہینے کے لیے کم از کم تو یہ تو تھا آج کا ویلوگ اور امید ہے آپ نے انجوائے کیا ہوگا تو اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا کیونکہ جو دعا ہوتی ہے وہ سب سے بہترین توفہ ہوتا ہے اور میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میری بھی دعایں آپ سب کے لئے اور انشاءاللہ اب میں اجازت چاہتی ہوں اگر میرے چینل کو کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ مطاق شروع آپ کو مشرف hospitalی بلch مطاق شروع صوریق ô مطاق شروع موسیقی